سال 2022 ختم ہونے والا ہے آپ اپنے آس پاس سن رہے ہوں گے کہ یار پتا ہی نہیں چلا کہ سال کب بیٹھ گیا ایک اور بات آپ نے پورے سال یہ سنی ہوگے کہ بولی وڈ کو کیا ہو گیا ہے یار تو آج اس ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ سال 2022 بھارتیہ سینیما کے لیے کیسا رہا ہے ہم آپ کو بتائیں گے اور یاد دلائیں گے کہ کونسی فلمیں چلیں کونسی باکس آفیس پر پٹ گئیں کس کو لے کر کیا ویواد ہوئے اور دکشن پنتھی ٹرولز بوائکوٹ بولی وڈ ٹرینڈ کروانے میں اس سال کونسے نئے نچلے اس طر پر گرتے دکھے پہلے پریزنٹ کی بات کر لیتے ہیں سال ختم ہونے میں بچے ہیں سات آٹھ دن اور ہر میڈیا چینل پر چھایا ہوا ہے بولی وڈ فلم ہے پتھان گانے کا نام ہے بے شرم رنگ جسے گایا ہے شلپا راؤ وشال اور شیکھر نے سنگیت ہے وشال شیکھر کا اور بول ہیں کمار کے اس گانے پر بوال شروع کیا مدی پردیش کے گرہ منتری نروتم مشرا نے وہی نروتم مشرا جنہوں نے بولڈوزر کو نیو نورمل بنا دیا تھا گانے میں پریپت کی گئی ویس بوسا پرثم دشتیا بے حاد آپتی جنک ہے ساپ دکھ رہا ہے کہ دوسرے تم مان سکتا کہ کارن یہ فرمایا گیا گانا ہے what انہوں نے کہا کہ گانے کے ویڈیو میں دیپکا نے بھگوا رنگ کی بکنی پہنی ہے اور اس رنگ کو بے شرم بتایا جا رہا ہے بات بہت اللوجیکل لگ سکتی ہے لیکن اس بات نے سارے دیش کا دھیان اس گانے اور رنگ پر ڈال دیا ہے ایک بار پھر سے شاروخ خان دیپکا پادکون بوائکوٹ بولی ووڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کئی لوگ تو ان کی ہتیا کی دھمکی بھی دے رہے ہیں خیر اب بات کر لیتے ہیں باقی سال کی اس سے پہلے آپ یہ دھیان میں رکھ لیجئے کہ باکس آف اس سکسس اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فلم ہے وہ بھی اچھی ہی ہو فروری کے مہینے سے فلمیں تھیئٹر میں ریلیز ہونا شروع تو ہو گئی تھی لیکن جنتہ سے زیادہ تر فلموں کو OTT پر ہی دیکھا گیا اور پسند کیا گیا تھیئٹر میں جا کر جو فلمیں سب سے زیادہ دیکھی گئیں وہ دکشن بھارت کے سینیما کی ہی تھی اس سال آئی کے جی ایف ٹو پوشپادہ رائز آرارار اور کانتارا ان فلموں سے تھیئٹر بھرے رہے اور ان فلموں کے آگے بولی ووڈ میں کوئی خاص فلمیں چل نہیں پائیں برمہاستر ایک فلم تھی جسے لوگوں نے دیکھ تو لیا مگر بہت زیادہ پسند نہیں کیا اس کے بعد باکس آفیس پر کمائی کرنے والی ہندی فلمیں تھیں درشیم ٹو جو کہ شاندار فلم رہی بھول بھولیا ٹو اور دہ کشمیر فائلز اب کشمیر فائلز پر کافی بیواد ہوئے انڈین کرٹیکز نے اور بعد میں ایک اسرائیلی فلم میکر نے بھی یہ کہہ دیا بولی ووڈ کے بڑے ناموں میں آلیا بھٹ کی گنگو بھائی کاٹھیا واری کو لوگوں نے پسند کیا لیکن اس کو لے کر بھی بیواد تو ہوئے ہی سیف علی خان اور رتک روشن کی فلم وکرم ویدھا کافی پسند کی گئی اور فلم اچھی بھی تھی اس کے علاوہ اس سال بولی ووڈ کے کئی بڑے نام فلوپ ثابت ہوتے ہوئے ہی دیکھے رنبیر کپور سنجے درد رائٹ ونگ کے پوسٹر بوئی بتائے جانے والے اکشے کمار ان سب کی فلمیں نہ بوکس آفیس پر کمائی کر پائیں اور نہ ہی لوگوں نے پسند کی کیونکہ فلمیں خراب تھیں اب دیکھئے یہ بحث بھی ہو سکتی ہے کہ فلم اس لیے نہیں چل رہی کہ اسے بوئی کورٹ کیا جا رہا ہے یا پھر فلم ہی خراب ہے تو جنتہ دیکھنے ہی نہیں جا رہی اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں اور دکشنپنتی ٹرولز کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا بھی جا سکتا ہوگا لیکن جو کیمپین پتھان کے خلاف ہو رہا ہے وہی ہوا تھا لال سنگھ چڑھا کے خلاف لال سنگھ چڑھا فوریسٹ گم کا ہندی اڈیپٹیشن تھی فوریسٹ گم ٹوم ہنگز کی آسکر وننگ فلم ہے جس کو 1994 میں آسکر دیا گیا تھا اس کا ریمیک بنانے کے لیے آئے آمیر خان فلم میں کرینا کپور خان بھی تھی سوشل میڈیا پر دکشنمنتی ٹرولز نے کرینا کے پرانے ویڈیو شیئر کیے آمیر خان کی انٹولرنس والی سپیٹ شیئر کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی مہنگی فلم جسے بنانے میں اتنا وقت لگا تھا وہ باکس آفیس پر نا کے برابر کمائی کر پائی اب بات کرتے ہیں ان فلموں کی جو بہت اچھی تھی جو شاید کمائی تو نہیں کر پائیں مگر اوٹی ٹی پر انہوں لوگوں نے خوب پسند کیا اور یہ فلمیں آنے والے کئی سالوں تک یاد رکھی جائیں گی فروری میں آئی تھی فلم لف ہوسٹل سانیا ملوترا بابی دیول وکرانت میسی کی فلم تھی اچھی تھی زی فائی پر دیکھی جا سکتی ہے سہرات والے ناغراج منجولے کی فلم جھن جس میں ہم اتاب بچن تو تھے لیکن اس کے ہیرو جھگی جھوپڑیوں کے وہ لڑکے لڑکیاں ہی تھے جو فوٹبال کھیل رہے تھے یہ فلم بھی زی فائی پر سٹریم ہو رہی ہے محلاؤں کو لیڈ رولز میں رکھ کر یا محلاؤں کی بات کرنے والی فلموں میں ڈارلنگز جلسہ شاباش مٹھو ببلی باؤنسر ڈبل ایکسل اور ملی جیسی فلمیں پسند کی گئیں اسی سال رشی کپور کی آخری فلم شرما جی نمکین بھی ریلیز ہوئی تھی جس میں ان کا آدھا رول پریش راول نے کیا تھا کیونکہ رشی کپور کی اس وقت تک مرتیو ہو گئی تھی فل بولی ووڈ مسالہ فلم کی بات کریں تو مونکہ او مائی ڈارلنگ کافی پسند کی گئی جس میں ہما کوریشی رادکاپ تے راجکمار راؤ تھے واسنبالا کی فلم ہے نیٹ فلکس پر دیکھی جا سکتی ہے ایک کافی اہم فلم آئی تھی ستمبر میں مٹو کی سائیکل اہم غنی نے بنائی ہے پراکاس جھا ایک دہاڑی مزدور کے رول میں ہیں ہم نے نردیشک کا اور کاسٹ میمبرز کا انٹرویو کیا تھا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور فلم بھی پرائیم ویڈیو پر سٹریم ہو رہی ہے ایک اور اہم فلم تھی ہیمو لیمز تھیئٹر میں ریلیز ہوئی تھی عبدالوہید شیخ کی کتاب بے گناہ قیدی پر آدھارت تھی 2006 ممبئی بم بلاس میں واحد ان پر لگائے گئے جھوٹے مقد میں ان کی رہائی اور اس بیچ ہوئے ظلم کرتارنا اور اس سے جوجنے کی بات یہ فلم کرتی ہے 1984 کے دنگوں پر دلجید دوسانچ کی فلم جوگی ریلیز ہوئی تھی جس نے فورت چینج کسی کو بلیم نہیں کیا بلکہ امید کی بات کی فلم میں محمد زیشان ایوب بھی تھے نیٹ فلکس پر ریلیز کی گئی تھی گرو دت کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے ایک فلم آر بالکی نے بنائی تھی فلم کا نام ہے چپ ریوینج آف این آرٹسٹ دلکیر سلمان شیعہ دھنونتری اور پوجا بھٹ اس فلم میں ہیں سنی دیول بھی ہیں ایک پرسنل فیوریٹ فلم ہے گلی گلیاں جو ریلیز تو چار سال پہلے ہوئی تھی مگر حالی میں OTT پر آئی ہے فلم پرانی دلی پر ہے منوج واجپی اس میں ہیں اب پرائیم ویڈیو پر دیکھی جا سکتی ہے دسمبر کے مہینے میں اور فلمیں آئی ہیں کلا فریڈی این ایکشن ہیرو ود سلام وینکی بھیڑیا اور رنویر سنگھ کی سرکس 2014 کے بعد سے جو ٹرینڈ شروع ہوا تھا وہ اس سال اور زیادہ دیکھنے کو ملا ہے ٹرینڈ ہے سیف کھیلنے کا پوری طرح سے کنٹیمپراری مینسٹریم پولٹکس پر کوئی فلم اس سال بھی نہیں آئی اور نہ ہی کسی نے کھل کر کسی بھی مددے پر بات کی نورثیسٹ کے مسئلے پر انوباب سنہ کی ایک فلم انیک آئی تھی لیکن اسے بھی زیادہ سراہا نہیں گیا تھا اس ویڈیو میں ہم نے ساری فلموں کی بات نہیں کی ہے ملیالم کنڑا مراتھی تمل تیلگو اور انہی کئی بھاشاؤں میں کئی فلمیں اس سال بنی ہیں جو بولی ووڈ کی کمی کو بخو بھی پورا کرتی ہیں اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھئے نیا سال آپ کو مبارک ہو سینیما دیکھتے رہیے اچھا سینیما دیکھتے رہیے اور امید کیجئے کہ بولی ووڈ میں اچھا سینیما بنتا رہے ایسے ہی اور ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کیجئے نیوزکلک ڈاٹ ان کو ہمارا سبسکرپشن لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا شکریہ